موسیقی 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 کیس کا فیصلہ کرے تب آپ الیکشن کمیشن پر چڑھ دوڑتے کبھی کہتے ہیں یہ بکا ہے تو کبھی کچھ غور کیا ایسے اپنے اداروں کو ازاد و خود مختار کرنا تھا کیس آپ کا آٹھ سال سے لٹکا ہوئے کیس کرنے والے کوئی باہر سے نہیں آپ کے اپنے فاؤنڈر میمبرز ہیں انہیں پتا تھا تو ہی آپ نے ابھی تک لہتو لال سے کام کیا اور فیصلہ نہیں ہونے دیا اور کہا کہ ان کی جمعہ ستائیس رمضان المالک کو شبہ دعا منائی گی اور جلدی کارکنان کو حقیقی ازادی کے لیے دارالحکومت میں مارچ کی کال دیں گے کارکنان ابھی سے مارچ کی تہیاری کرے وہ یہ پتا چلا کہ یہ دعا شاید اب مولانا تارک جمیل سے کروائیں گے اس ساری ڈرٹی پولیٹکس جو بندہ خراب ہوا تھا وہ امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید تھے اب یہ سفیر اسد مجید بھی میدان میں آگئے ہیں پی ٹی آئے سوشل میڈیا والوں نے گزشتہ چندروں نے ان سے مطلق بہت ہی نیگٹیف پروپیک ایڈٹا کیا کہ اسد مجید تاکٹ گئے اسد مجید نکہ دیا کہ سازش ہوئی ہے بلا 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 تو موصوف خود ہی ٹویٹ کر کے سارے اصل کو ظاہر کر دیا کہ یہ فیک پروپیک ایڈٹا کیا جا رہا ہے انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ ان سے منصوب کر کے چلا ہی جانے والی خبروں کی کوئی حقیقت نہیں میرا صرف ایک ہی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اور وہ ویریفائیڈ ہے دوسرے کسی بھی اکاؤنٹ سے ان سے منصوب کر کے جو بھی چیز چلائی جا رہی ہو جا لی ہے اور دوسری طرح شاہ سے بھی زیادہ شاہ کے وفتار شاہ محمود قریشی کا بیان ہے کہتے ہیں جی پروگرام کے دوران انکر نے شاہ محمود قریشی کو فواہ چودی کے بیان کا حوالہ دے کر سوال پوچھا کیا اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے حکومت گئی تو اس پہ شاہ صاحب کہتے ہیں میں اس موقع پر خاموشی اختیار کروں گا یعنی اس سے پہلے تو فواہ چودی نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب نہ ہوتے تو حکومت میں ہوتے اور یہ بھی اس نے کہہ دیا کہ کئی مہینوں سے تعلقات خراب تھے ٹھیک کرنے کی بڑی کوشش کی ٹھیک نہیں ہو سکے اب ایسے حالات میں شیخ رشید کام پیچھے رہ سکتے تھے انہوں نے کہا عمران کھان کی اسلامباد کے لئے کال دنیا کو حیران کر دے گی ایسے زناٹے کا رن پڑے گا کہ پاکستان کی سب سے کم یہ موجودہ حکومت ہوگی اپنے ایک بیان میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اہم ہوتوں پہ انہیں تائیونات کیا جا رہا ہے جنہیں جیلوں میں ہونا چاہیے تھا ان کا کہنا تھا کہ ملک کے لئے جن کی عزت کرنا لازم ہے وہ بھی سوالیہ نشان بنتے جائے اور اس ساری گیم میں جنہوں نے ثابت کروایا کہ سازش نہیں ہوئی ان کے بھی بیانات آگئے پاک فوج کے ترجمان میری جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ پاکستان کی انکلیجنس ایجنسیز اور ادارے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں اور اگر کسی نے پاکستان کے خلاف کو سازش کرنی کوش کی تو اس کو کامیات نہیں ہونے دیں گے ایجنسیز دن رات سازشوں کے خلاف کام کر رہی ہے ترجمان پاک فوج اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ پاک فوج کی ذمہ داری ہے کہ ملکی سالمیت کے خلاف کوئی سازش نہ ہونے دیں اور اس کا تدارب کریں اب ساری صورتحال میں شباز صریف صحیح فرکیاں رکھا رہے ہیں کبھی وہ کراچی کا دورہ کر رہے ہیں کبھی تو بلوچستان والوں کے لئے زخموں پر مرہم کا کام کر رہے ہیں ایک طرف انہمیستہ اسماعیل کو امریکہ بھیجا کے آئی میں آپ کا نیا پروگرام لائیں تاکہ خزانے میں پیسے ہوتا عوام کو ریلیف دیں دیکھتے ہیں اب آئے میں فالا ہونٹ بھی کس کروٹ بیٹھتا ہے دوسری طرف وہ ایک روزہ دورے پہ لہور آئے ہیں جہاں انہوں نے اپنے دن کا آگاز کوٹ لکھ پر جیل سے کیا شباز صریف کو نیو کی جس بیرک میں رکھا گیا انہوں نے وہاں کا بھی دورہ کیا شباز صریف دورے لہور میں سب سے پہلے کوٹ لکھ پر جیل پہنچے جیل کے مختلف حصہ کا معینہ کیا اور جیل کی تمام سہولیات میں اضافے کی ادائے دے دی اب ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ نوازری کی واپسی پتہ نہیں اب کسی وقت بھی ہو سکتی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا وہ در پنجاب میں حمزہ شباز کی تقریب دوسری مرتبہ پھٹائی پڑ گئی ہائی کورٹ کے حکم پہ نون منطقہ بزیرعالہ پنجاب حمزہ شباز کے حلف کے لیے ہنگامی اقدامات کیے گئے تھے گورنر آس میں تریانیاں مکمل تھیں چیئرمن سینٹ کو ایوان صورت سے ایڈوائز جاری ہونے کا بھی امکان تھا اس حوالے سے اب ذرائع گورنر آس کا بتانا ہے کہ زبانی اطلاعات پہ گورنر آس میں حلف کی تیاریاں کی گئیں باضیت ہے کہ پاکستر مسلملی قنون عدالتی فیصلے کے باوجود حلف نہ لینے پر دوبارہ عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کر چکی ہے گورنر پنجاب عمر شیما نے صدر مملکت کو چھ سفات پر مپنی ریپورٹ ارسال کی ہے جو سے پنجاب اسیملی کے ایوان میں وزیراعلا کے انتخاب کے آئینی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی گئی ہے گورنر پنجاب کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیراعلا کا آئین انتخاب آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوا وزیراعلا کے انتخاب ووٹنگ کا ریکارڈ ٹیمپرڈ ہے پولیس کو خلاف رولز ایوان میں داخل کرائے گیا راکی نے اسیملی کو ووٹ دینے سے روکا گیا ووٹنگ آئین کے سیکنڈ شیڈول کے منافع طریقہ کار اختیار کر کے کروائی گئی گئی رولز ٹوئنی وان آف بزنس کے مطابق سپیکر نے نتائج سے آگاہ کرنا ہوتا ہے گورنر کا وزیراعلا کے انتخاب اے عمل سے مطمئن ہونا ضروری ہوتا ہے میں تو یہ لگتا ہے نہ اس حضر نے مطمئن ہونا ہے نہ اس گورنر نے تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں حمزہ صاحب کا اوت لیتا کون ہے گورنر یا چیرمن سینیٹ سادق سنجرانی ابھی تک کے لئے اتنا ہی کافی مجھے اجازت دیں انٹی در ایکس ٹائم اللہ حافظ